جب میں جیل میں تھی مجھے ایک عورت نے آ کر کہا کہ پارٹی چھوڑ دیں ورنہ شاندانہ گلزار نے بڑا دعویٰ کر دیا ایک نیجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی سینے رہنما شاندانہ گلزار کا کہنا تھا کہ جب میں جیل میں تھی نو اگست سے لے کر سولہ اگست تک تو چوتھے دن میرے پاس ایک خاتون آئی کہا کہ آپ پارٹی چھوڑ دیں ورنہ آج آپ کی ویڈیو بنے گی کیونکہ یہ ہمارا سٹینڈرڈ پروسیجر ہے تو میں نے اس خاتون سے پوچھا کیا یہ جیل میانول میں ہے کہ آپ لوگ پارٹی چھڑوانے کے لیے ان کو بلیک میل کرتے ہو اور ان کی گندی ویڈیوز بناتے ہو تو اس نے کہا نہیں اس کا جیل میانول سے کوئی تعلق نہیں ہے جیل والے یہ کام نہیں کرتے یہ اوپر سے آرڈر آتا ہے خاص طور پر خواتین کے لیے کہ کل کو اگر بلیک میل کرنا ہو تو سوتے ہوئے یا جاگتے ہوئے ان کی ویڈیوز بنا لیتے ہیں شاندانہ گلزار نے کہا کہ وہ رات میرے لیے بہت مشکل تھی میں نے بس یہ دعا مانگی کہ اللہ اگر یہ لوگ میرے ساتھ بے حرومتی کریں گے تو مجھے بس اتنی حمد دینا کہ میں پریس کانفرنس نہ کروں شاندانہ گلزار نے مزید کہا کہ اس عورت نے دو لوگوں کا نام لیا تھا جن کی طرف سے انہیں آرڈر آیا تھا ایک کا نام میں نہ ہی لوں تو بہتر ہے اور دوسرا نام اس عورت نے مسلم لیگ نون کی بزدار پلس پلس سی ایم جو ہیں ان کا لیا تھا شاندانہ گلزار کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں قرآن پر بھی قسم کھاؤں تو مجھے نہیں پتا وہ عورت کون تھی اس کا کیا نام تھا اور اس کا کس ادارے سے تعلق کا کیا وہ پولیس سے تھی یا ایجنسیوں کی تھی یا وہ کوئی قیدی تھی یا وارڈن تھی مجھے اس خاتون کے حوالے سے کچھ نہیں پتا مجھے اس کے حوالے سے کچھ نہیں پتا